مریم نواز صاحبہ اس وقت تقریر کر رہی ہیں اس الیکشن کے نتائج کے بعد ذرا سنیے گا وہ کیا کہہ رہی ہیں آپ کو لیے چلتے لہور مریم نوازمہ 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 مسلم لیگ نون کے شیروں سب سے پہلے اندہ تعالیٰ کا کرو اور تبا شکر نہ کرو شکر نہ کرو اندہ تعالیٰ نے باگو مسلم لیگن کو آنکی باگو آنکی لیگن محمد نواشری کو سکھرو کیا اور میرے تھائیوں ابھی یہاں آنے سے پہلے مجھے نواشری صاحب کا پون آیا آنکی والدہ کا پون آیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ سب سے پہلے میرا شکریہ ادا کرنا میرے شہروں کو میرا صاحب میرا صاحب اگر آپ لندل میں سن رہے ہیں تو نہور کے راہے میرا صاحب بھی نہ کرو بھائی میں دیکھنے کی ضرورت کی ٹھیک چیزی یہ سنکھیں بھی ہے میرا کوڑا دیکھنے کی موسیقی موسیقی رو رہا ہوں گا رو رہا ہوں گا رو رہا ہوں گا کیونکہ رونے نا ہم سو گیا ہے اور آپ جانتے ہو میرے بھائیوں میری بھائیوں کے آپ جانتے ہو کہ آپ نے بڑا کام کر دیا آج آپ نے نہ صرف ان سے مقابلہ کیا جو میران میں کہیں کہیں نظر آتے تھے بلکہ خود سے مقابلہ کیا وہ نظر بھی نہیں آتے تھے اور ایک ساتھوں کے بار جوہاں جو ہمارے ساتھ کی گئی پاکستان مسلمی ملون اکیلی کھڑی تھی ایک سائٹ پہ پاکستان مسلمی ملون یہ ایکشن کرتی تھی اور دوسری سائٹ پہ وہ سب کھوڑے کھڑی تھی جو ایک سائٹ پہ وہ سب کھوڑے کھڑی تھی جو بار بار منتخب حضیل آئی آزم پہ بار کرتی ہیں آپ کو پتا ہے کہ انہیں ایک سو بیس میں آج کیا کیا انہیں ایک سو بیس میں منتخب حضیل آئی آزم کے ہونے والے بار کو آپ کے سرے میں بھی آگے کیا اور یہ یہ خالص آپ کی محبت تھی یہ خالص نواز شریف کے لیے آپ کی دلوں میں محبت تھی یہ آدمی نواز شریف کے لیے محبت تھی کہ آج ان سب قوتوں کو ناکامی ہوئی جنہوں نے بہت خطرناک طریقے سے نواز شریف کے لیے دھیرہ دالا ہوا تھا اور جن مخالفوں نے بات کہی تھی کہ ہمیں بوٹو یعنی کہ عقلیہ کو بوٹو اور نواز شریف کے صلاح پیسکے کو بوٹو تو آج نہ صرف اینے 120 کی عوام نے نہ صرف اس عدالت کے فیسنے کو جو ناانسافی پہ تھا اس ناانسافی پہ ممی تھا نہ صرف اس فیسنے کو ہرک کیا جنہوں نے ان عدالت کے ترجمانوں کو بھی رک گئی انہوں نے انہوں نے آج فیسنے پہ فیسنہ سنا دیا اور فیسنہ یہ تھا آپ کا فیسنہ یہ ہے کہ تمہارا فیسنہ جو بھی ہو ہمارا وزیر اعظم نواز شریف اور آج کے جو ساتھ ہزار موٹ ہیں وہ ساتھ لاز موٹوں کے برادر ہیں اس کی بنا یہ ہے کہ دو دن سے دو دن سے مسلمی نون کے ساتھ جو ہو رہا ہے حلطہ اینے 120 میں میں اچانتی ہوں ہماروں کو رات و رات مو پہ کالا سپڑا ڈال کے اگھایا گیا امچہ نظیر بٹسا امچہ نظیر بٹسا ہماروں کو رات ہماروں کو رات جن کی نیک نامی کی اینے 120 میں یو سی کے چیر میں نے ہماروں کو رات کو مو پہ کالا کپڑا ڈال کے اُٹھا لیا گیا اور ابھی تک اور ابھی تک ہماروں کو کہاں ہیں اس کے لائے بہت سارے ہمارے یو سی کے ایسے لوگ ہیں جن کو جن کو سارے مام ڈاکتا ہوتا تھا انہوں نے اپنا ادا کرنا تھا ان کو ان کے تھروں سے اٹھایا گیا اور ان کو جن کو نہیں اٹھایا گیا ان کو تین تین مردبہ ان نون نمبر سے کالیں آئیں کہ اگر تم چھپے نہیں تمہاری لیڈ لوکل باڈیز میں پانچ ہزار تھی جارتا ہے اس طرح تم نے لیڈ تھی تو تمہیں چھوڑیں گے نہیں اس کے بعد جب یہ سب رات کو ہوا جب یہ سب رات کو ہوا تو مجھے بہت تکلیف ہوئی میں نے ایک یو سی کے چیرمل نے فون کیا اور انہوں نے مجھے آدم سے کہا کہ آجی غبرانہ نہیں ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے ہم نے اس سے بہت 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 ہی confused اللہ Rest never اللہ 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 کہ ہم نے باچی ہم نے انہوں نے کوئی بہن کہتا ہے تو انہوں نے کہا بیٹی بہن ہم نے آمروں کے آنکھوں میں آنکھتا کے بار کیے یہ کیا چیز ہے اور آج آج اینے ایک سو بیس جانتا ہے آج اینے ایک سو بیس جانتا ہے کہ صبح سے شیر کے بوتروں کے ساتھ کیا سلوک ہمارا رکھا گیا شیر کے ساتھ جس کے ہاتھ میں شیر کی پرچی تھی جب وہ اندر سیشن پہ گیا تو وہ پرچی دیتی اس کو کہا گیا تمہارا ووٹ ادھر نہیں ہے اور دو 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 دیتی ایک بندے کو واپس کیا گیا پھر جب وہ دوسری جانت کی پرچی لے کر گیا تو وہ ایک منٹ سے پہلے اس کا ووٹ بھی دے گیا اور وہ ویڈیو وہ ساری ثبوت میڈیا نے دکھائے وہ سوشل میڈیا کے اپلوڈل ہیں وہ ساری ثبوت جن میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم تیز دفعہ جب شیر کی پرچی لے کر گئے تو ہماری تھی سنی اور ہمیں نکال دیا گیا ہماری پرچیاں پھار دی گئی اور جب وہی لوگ جب وہی لوگ کسی دوسری جماعت کی پرچی لے کر گئے تو ان کو ان کا بوت دنبایا گیا بلکہ ان کے لیے سالی پیدا پیٹی ہوئی مگر وہویں پھر بھی کس میں لگی تو ایسے اکملوں سے تم عوام کی طاقت کو نہیں روک سکتے سوشل کرم موسیقا لوگ نے کی بہت کوشش ہوئی مگر جس کو ہرنا نہ روکتے اس کو کوئی نہیں روک سکتا اور آپ کو بتائیں جب میں ہلکے میں کیلسے چلا رہی تھی جب میں ہلکے میں کیلسے چلا رہی تھی تو جو میری بوڑی ماں ہیچز پر دیکھتی تھی انہوں نے کہا ہمیں بتائیں کہ آشری سے زیادہ لڑ رہا ہے ہمیں بتائیں کہ سب اس کے مخالف ہو چکے ہیں سب وہ حکومتیں جو نواز شریف کے مخالف ہیں وہ کس طرح اس کے خلاف کام کر رہی ہیں مگر ایک آواز مجھے ہر گلی سے آئی جیڑا ایک آئی جیڑا ہے اور مجھے کس طرح ہے موسیقی 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 وہی وہی قبول ہوگا جس کے پیچھے آپ لوگ کھڑے ہوں گے جو ملے بھائیوں پہنوں بزرگوں نواز شریف کے چاہنے والوں ایک دفاہ پھر جو ملے بھائیوں پہنوں کو ہوں گے موسیقی اب سے اگر ایسے حالات میں جہاں جگہ جگہ سازش کی بھو آ رہی ہے ایسے حالات میں جہاں ہر طرف سے سازش ہو رہی ہے اگر ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان مسلم لیگ نون اور نواز شریف کو فتح دی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آج بھی نواز شریف پہ کل بھی نواز شریف ہوگا سواز شریف کو چلو ہاتھ تھا کے ہاتھ اٹھا کے اپنی مہن سے بادہ کرو اس مہن سے بادہ کرو جس میں محسوس کرو کیا ہے بادہ کرو کہ ووڈ کی حرمت کی اس جنگ میں نواز شریف خساب ہوگے نواز شریف کے خلاف ہونے والی ہر سازش میں دیوار بن کے کھڑے ہو جاؤ گے اپنے اپنے ووڈ کی حاضر کرو گے نواز شریف کا ساتھ ہوگے انشاءاللہ انشاءاللہ میں آپ سے بادہ کرتی ہوں کہ این اے ایک سو بیس کے جو بھی مسائل ہیں وہ دن رات ایک کر کے میں وہ حل کروں گی انشاءاللہ اور دعا کرو آپ لوگر سے میری گزارشیں کہ دعا کرو ہماری ماں دیاب ہو کے خر واپس آئے تو میں اور آپ کی ماں انشاءاللہ آپ کے خدمت میں حاضر رہیں گے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالیٰ آپ وسیر آدم پاکستان مسلمی دون اللہ تعالیٰ آپ اللہ تعالیٰ آپ اپنی والدہ کلسوم نواز کی الیکشن میں کامیابی کے بعد سے خطاب کر رہی تھی اور انہوں نے کہا کہ نواز چریف اور کلسوم نے شیروں کا شکریہ آدھا کیا ہے مریم نواز کے خطاب کے دوران کارکنان نے بہت بڑی تعداد میں جو کہ موجود تھے زبردست نارے بازی کی اور یہ بھی کہا مریم نواز نے کارکنان سے کہ آپ نے ان سے مقابلہ کیا ہے جو دکھائی نہیں دیتے اور مریم نواز نے اس موقع پر کہا کہ عوام کی عدالت نے فیصلہ دے دیا ہے کہ ہمارا وزیراعظم کوئی اور نہیں بلکہ نواز شریف ہی ہے ان کا کہنا تھا کہ ہمارے لوگوں کو مو پر کالا کپڑا ڈال کر اٹھائے گیا الیکشن سے پہلے ہمارے لوگوں کو ووٹ ڈالنے سے آج روکا گیا اور ان کا کہنا تھا کہ فیصلہ جو بھی ہو ہمارا وزیراعظم نواز شریف ہی ہے ایک بار نہیں بلکہ چوتی بار بھی نواز شریف ہی ہمارا وزیراعظم ہوگا ہمارے کارکنان کو آج دھمکیاں دی گئیں ان کو دھمکیاں میں سکول کی گئیں اور ان کو جو ہے وہ اغوا بھی کیا گیا لیکن اس کے باوجود نون لیگ جیتی اور آپ سب لوگوں نے نون لیگ پر اعتبار کیا آپ لوگوں نے نواز شریف پر اعتبار کیا کلسوم نواز پر اعتبار کیا اور ان کا کہنا تھا